بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستانیہ کا نام دو یا کنستائین آمد میر کا پاکستان کے چیف آرمی سٹاف جنرل کمر باجوا اور عمران حان صاحب پر سنگین الزمات سنگین الزمات کیا ہے اس وڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینکوں پر ہیں نئے چینکوں کالے سبکرائب سال اگر نوٹفکیشن میں لائکر بیٹر کو دبائے تاکہ جو آنے والے وڈیو سے آپ ان کو بستر کر سکیں آمد میر جو کہ کافی کوشش کر رہے تھے اور ہر جگہ پر کوشش کر رہے ہیں کہ فوج اور ادارے ان کو پکڑیں لیکن فوج اور ادارے ان کو نہیں پکڑ رہے تو آئے دن آئے دن آمد میر کے جو ہیں وہ بینات چینج ہو رہے ہیں کبھی وہ کیا ازام نگا رہے ہیں آمد میر جو کہ بہت زیادہ خائف ہیں عمرہ حان صاحب سے کیونکہ عمرہ حان صاحب نے جو تہاو کے اوپر کٹ لگایا اور عمرہ حان صاحب جو کہ لفافہ نہیں دے رہے تو اس وجہ سے آمد میر بہت زیادہ خائف ہیں بلکہ نہ صرف آمد میر بلکہ بہت سارے دوسرے صافی بھی عمرہ حان صاحب سے خائف ہیں اب آمد میر نے کیا کہا آمد میر نے ایک تقریب میں بقیدہ طور پر انہوں نے نیسٹ میڈیا کو بلکہ جو صحافی ہیں ان کو بلکہ پورے پاکستان کو انہوں نے ایک پیغام پہنچایا وہ پیغام کیا تھا وہ پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کہنا چاہتا ہوں آمد میر نے کہا کہ ہم نے ایک جو ڈکٹیٹر تھا یعنی کہ مشرف مشرف کو ہم نے ارائیا تھا اور ڈکٹیٹر شیٹ کا جو وہ اس کا بہت زیادہ پاکستان کے اوپر غلپات چھایا ہوا تھا اور پاکستان کے اوپر اس کا ہورڈ تھا ہم نے مشرف کو ارائیا تھا ہم ایک ڈکٹیٹر شیپ کو ہرا سکتے ہیں تو کیا ہم ایک فیک جیلی جمہوریت کو ختم نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اگر بکلا برادری اگر صحافی سارے مل کر ساتھ دیں میرا ساتھ دیں اور مارے ساتھ مل کر کھڑے ہوں تو ہم عمران صاحب کو اٹھا کر بار پھینک سکتے ہیں یہ بار ڈریکلی انہوں نے عمران صاحب کے خلاف کہی اور نہ صرف جمہوری کوتو کے بارے میں بھی کہی اور نہ صرف عمران صاحب کے خلاف کہی جمہوریت کے خلاف بھی کہی بلکہ ریاست کے خلاف وہ کھل کر بغاوت میں اب آ چکے ہیں کھل کر بغاوت میں آپ سامنے آ چکے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو کہ اکثر میں اپنے ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ملانا فضل الرمان کے درنا قریب آئے گا اور جب لانگ مارچ کی کال یعنی کہ ڈیٹ جب پاس آئے گی تو یہی صحافی یہ جو مقلع تنظیمیں ہیں جو کہ ملانا فضل الرمان کے ساتھ کھڑی ہیں یہ سارا سارے بندے باہر نکلیں گے اور ان کے بیانی ہیں آپ کو چاہیں جو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ جو بقیادہ طور پر آمد میں یہ جو ایک نئی نئے اعزام لگایا عمران صاحب کے اوپر دیکھیں عمران صاحب کے اوپر بھی اعزام گیا اور آرمی چیف آسٹاف کے اوپر انہوں نے اس طرح بھی اعزام گیا ہے اور ہر جگہ پر یہ چیز اور یہ چیز باوت کرانے کے اوپر طولے ہوئے ہیں کہ عمران صاحب کو لیا تھا آرمی چیف آسٹاف نے یعنی کہ جنرل کمر باگا کی طاقت بگنا عمران صاحب نہیں آسکتے تھے یہاں پر میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو اکثر میں سوال پوشا کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک جواہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے عمران صاحب کو ووٹ ڈالا تھا عمران صاحب الیکٹ ہو کر آئے ہیں یہ بات کیوں میڈیا نہیں سمجھ رہا اگر عمران صاحب نے سیلیکٹ ہو کر ہی آنا تھا جس طرح نواز شریف آئے تھے جس طرح ذرداری آئے تھے جس طرح پاکستان کے جو قزشتہ پرائم نیسٹر روحہ کرتے تھے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اگر عمران صاحب نے اس لئے کے ساتھ آنا ہوتا تو ان کو تئیس سال بائیس سال جدوجہد کرنے کی ضرورت کیوں نہیں تھی کیوں پیش آئی سوری کیوں پیش آئی اور کیوں انہوں نے کی یہ جدوجہد عمران صاحب نے کئی نوا اپنے تقریروں میں بتایا تھا اور اپنی یومیٹیس انہوں نے کہا تھا اور اس بات کا انشاء کیا تھا کہ مشارف نے مجھے یہ بقیدہ طور پر کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو میں پاکستان کے وزیراعظم کو بنا دیتا ہوں لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی کیوں نہیں مانی بننے کے بعد عمران صاحب نے کیا کیا کہ جو صحافی بقیادہ طور پر لفافہ لے رہے تھے اور جو جنرلیشت بقیادہ طور پر لفافہ لینے کے بعد اور لفافہ لینے کے ساتھ ساتھ جن کی طرحیں بہت زیادہ تھی دیکھیں ایک صحافی ہے وہ اگر اتنی در حال ہے جس کا اس کا بقیادہ طور پر گزارا ہو جائے اب یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں صحافی کو طرح بھی ملے اور حکومت کی طرف سے اس کو رلیف بھی ملے اس کو مراد بھی ملے تو عمران صاحب اگر آپ عمران صاحب کے گھر جائیں ان صحافیوں سے پوچھیں کہ عمران صاحب کے گھر سے ان کو کیا ملتا ہے جب عمران صاحب کے گھر بنی گالا میں جاتے ہیں وہاں پر رپورٹن کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو ساتھے بسکٹ ملتے ہیں صرف سپر بسکٹ ان کو پیش کیا جاتے ہیں جو جب ان کو سپر بسکٹ جو شخص پیش کرے جو ان کو لفافہ بھی نہ دے جو ان کو چائے کا بھی نہ پوچھے تو پھر یہ صحافی اور اس طرح کے جدرے بھی جنرلسٹ ہیں وہ عمران صاحب کے خلاب لکھتے ہیں کیونکہ ان کو لفافے سے گرز ہے ان کو پاکستان سے کبھی بھی گرز نہیں ہے نہ تھی نہ ہے آمد میر وہ صحافی ہیں جب پورا ایڈیا کا میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ جو اجمنک صاحب ہیں وہ ایڈیا کا ہے لیکن آمد میر یہ کہہ رہے تھے کہ اجمنک صاحب پاکستانی آئے اور اس کو پاکستانی بنوانے کو اوپر طلع ہوئے تھے آمد میر نے نہ صرف وہ کیا برکہ جب عمران صاحب نے ابنندن کو چھوڑا تو آمد میر نے قضل طور پر عمران صاحب کے اوپر الزماز گئے اب آمد میر کو عمران صاحب یا پاکستان کی فوج سے کیوں پرابلم ہے وہ میں اب آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھیں آمد میر جو ہے ایک تو زرداری کے بہت قریبی ہیں زرداری کے جتنے بھی زرداری جو کرپشن کی جو منی لانڈنگ کی وہ ساری آمد میر کو بتا ہے آمد میر کو سب کچھ بتا گئے زرداری نے کیا کیا کس کو کتنا نوازا ساری ڈیٹیس آمد میر کو پتا ہے آمد میر جو کہ زرداری کے بہت قریب ہیں وہ جب زرداری کو جیل میں دیکھتے ہیں جب پیپس پارٹی کو جیل میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے تھے جب یہ ہوتے تھے جب پاکستان میں ان میں اقتدار تھا ایک تو میں جاتا تھا مجھے پی سی میں رہائش ملتی تھی میں سنینہ اوٹل میں دینریں جوائے کیا کرتا تھا لنچیں جوائے کیا کرتا تھا بریک فاسٹیں جوائے کیا کرتا تھا میں باہر کب سرکاری جازو میں جایا کرتا تھا جب نواز شریف پاکستان سے امریکہ دورا کرتے تھے دبئی دورا کیا کرتے تھے یا پھر سودی اربیہ دورا کیا کرتے تھے تو مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور میری جو تنظیر تھی ہمارے جو صحافی تھے ان کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے ہم وہاں پر بھی کھانے جوائے کیا کرتے تھے ہمارے گرون کی جو بچوں کی فیزے ہوا کرتی تھی وہ بھی سرکاری خزارے سے آ جایا کرتی تھی تو اب امرہہ صاحب یہ کیوں نہیں کریں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر امرہہ صاحب ان صحافیوں کا ایک ہی چیز بغیرہ طور پر اگر کر دیں کہ ان کو بحال کر دیں کہ ان کا لفافہ بحال کر دیں اور کہہ دیں کہ میں آپ کو اب لفافہ بھی دیا کروں گا اب میں آپ کو بغیرہ طور پر جو آپ کی طرح ہوں میں کند لگا ہے وہ میں واپس لے لیتا ہوں تو یہی صحافی امرہہ صاحب کے حق میں لکھنا شروع ہو پڑے گے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو امرہہ صاحب ہیں نہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے نہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے اور نہ ہی وہ چور دروازے سے پاکستان کے زیادہ بنے ہیں انہوں نے بائیس تیس سال کی جو محنت کی ہے اس کے دریئے وہ پاکستان کے زیادہ بنے ہیں جب ایک شخص کو جس نے چوری کی ہی نہیں ہے اس کو لفافہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب کوئی چور ہوتا ہے یا جس نے چوری ہوتی ہے تو پھر وہ لفافہ دیتا ہے اور اس طرح کے اینکرز کو کریتا ہے اور ممنانا فضول ایمان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو کمجاب کرنے کی کوشش کرتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں تمام باتیں پسند آئی ہوگی امنان اور جو آمد میر نے بقیادہ دور پر فوج کو کہا تھا اگر آپ کے پاس میرے خلاف کچھ چیز ہے کچھ ثبوت ہے تو آ کر مجھے پکڑیں تو آمد میر کو اس ٹائم بھی نہیں پکڑا گیا تھا کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ یہ شاہ صرف اس نے خود کو اس وجہ پکڑوانا چاہتا ہے اور عمران صاحب کو عمران صاحب کے اوپر بھی ٹکٹیٹرشپ کا دفعہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ بھی ٹکٹیٹر ہے جس طرح مشرف نے صافیوں کو پکڑا تھا ملک میں عمر جیسی لگائی تھی جیجز کو بقیادہ طور پر اتروا دیا تھا بعد میں پی سیو جیجز آئے پاکستان میں کے جو سرکمسٹانسیز ہیں اور جو انڈر سرکمسٹانسیز جو انہوں نے اسے افیسل کیے وہ پاکستان کے خلاف گئے میں امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو اپسان دیں گے ویڈیو میں تمام باتیں کو پتہ چل گئے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا اور آپ کیا آمنگی کے پورا ہم دیکھتے ہیں کیا آپ کیپٹل ٹاک دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور جو میں ویڈیو لاتا ہوں کیا آپ کو اچھی لگتی ہیں یا آپ بری لگتی ہیں یا آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں آئیے میں لکھا دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشمنے چاہے پاکستان میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ جل سے جلد حالوں ہوں اللہ آپ کی موہ بینوں بیٹھے کی اس طرح بازر بائے اور اللہ پاکستان کو محمد میر میر جعفر میر صادق جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بچائے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو بہتری کی راہ پر لگائے اور عمناہ صاحب کمیاب کرے اور عمناہ صاحب ناصر عمناہ صاحب اور پاکستان کی فوج کو بھی ہر موقع کے اوپر ہر ماس کے اوپر کمیاب فرمائے اپنا بہت سارا کیا رکھی گا دعا میرے رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زیدہ بار پاکستان فوج پہندہ بار اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کے سبکرائب اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ